اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ جو ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے شکنجی مسالہ یہ بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے اور رمضان میں اس کا بہت استعمال کیا جاتا ہے شکنجی مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آدھا چمچ سونٹ کا پاورڈر ایک چمچ بھنا ہوا زیرہ اس کو میں نے بھون لیا تھا تین سے چار ہری لائچی فلیور کے لیے آدھا چمچ نمک ایک چمچ سابت کالی مرچ ایک چمچ چانٹ مسالہ پوچر ایک چمچ کالا نمک اور ایک چمچ سابت زیرہ یہ زیرہ میں نے ڈرائی روست کر لیا تھا اور یہ زیرہ بغیر ڈرائی روست کے ہے اب ان سب کو ہم ایک جار میں ڈال کر باریک پاورڈر تیار کر لیں گے تو اس جار میں میں سارے مسالوں کو مکس کر دوں گی اور باریک پاورڈر پیس لوں گی من سابت کالا نمک تو یہاں پر میں نے اس کو پوڈر کی فارم میں پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو چلنی کی مدد سے چھان لیا تھا چلنی سے چھاننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بڑے بڑے ریشے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اب میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے یہاں میں نے ایک گلاس لیا ہے میں نے اس کے اندر شوگر پاورڈر ڈالی ہے آپ چاہیں تو شوگر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایک چمچ بھر کے شوگر پاورڈر ڈالی ہے دو چمچ نیبو کا رس اور دو سے تین چھٹکی شکنجی مسالہ یہاں میں ڈال رہی ہوں تھنڈا پانی یہ بہت تھنڈا پانی ہے آپ چاہیں تو آئی سوپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی تو یہ لیجئے شکنجی مسالہ تیار ہے شکنجی میں میں نے آپ کو اس کا یوز کر کے بھی دکھا دیا اس رمضان آپ اس کو ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسیبی کیسی لگی انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی